بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تو آج آپ کی بھرپور فرمائش پر میں دوبارہ سے آپ کے لئے کچھ خاص ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ آپ کی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں آسانی پیدا کریں گی ان میں سے کچھ کچھ کی ٹپس ہیں اور کچھ گھرے لوں امید ہے آپ ان سے اچھا خاصہ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک دھیان سے دیکھا کریں ہو سکتا ہے جس ٹپ کی آپ کو ضرورت ہو وہ ٹپ آخر میں بتائی جا رہی ہو تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں موفی ٹپس کی طرف لیکن اس سے پہلے جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بجلی کا بلپ کم استعمال کریں تو اس کی ترقیب یہ ہے کہ زیادہ وارڈ کے بلپ لگانے کی بجائے کم وارڈ کے بلپ استعمال کریں کپڑوں میں زم کے داغ ساف کرنے کے لیے یہ ایک آسان ٹوٹکا ہے لیمون کا رس اور نمک ملا کر کپڑوں کے ان حصوں پر لگائیں جہاں داغ ہو اس طرح آپ کے کپڑوں میں سے زم کے داغ دور ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلپ سے زیادہ روشنی حاصل کریں تو اس صورت میں دس پندرہ روز کے بعد بلپ پر پڑی گرڈ چھار دیا کریں اگر مکیوں نے اسے گندہ کر دیا ہو تو ایک کپڑے کو تر کر کے اچھی طرح نچوڑ کر بلپ صاف کریں اور مکمل طور پر خوشک ہونے کے بعد اسے جلائیں اگر دودھ کو اُبالنے کے لیے رکھ دیا جائے اور خاتونے کھانا کسی ضروری کام میں مصروف ہو جائے یا پھر اس کا دہان دودھ کی طرف نہ ہو تو اس صورت میں دودھ اُبال کر برطن سے باہر گرنے لگتا ہے اور اس طرح دودھ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے دودھ کو برطن میں ڈال کر چولے پر ہلکی آنچ میں رکھ دیں اور دودھ پر لکڑی کا چمچ رکھ دیں جیسا کہ دکھایا جا رہا ہے اب اگر دودھ زیادہ اُبال جائے تو وہ برطن سے باہر نہیں گرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتابوں کی عمر بڑھ جائے تو اس صورت میں انہیں پندرہ بیس روز کے بعد ہلاتے جھلاتے رہیں انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں ہوا کا رکھ ہو اور اگر ممکن ہو سکے تو ایک ہفتے بعد گھڑ جھار دیا کریں اس عمل سے کتابوں کو کیڑا بھی نہیں لگے گا بالو کی سفیدی دور کرنے کے لیے ایک آسان اور اچھی ٹپس یہ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بالو میں زیتون کا تیر لگائیں اور ہفتے میں دو بار کالے چنے پکا کر کھایا کریں اور آلو گوڑی اور چاول کا استعمال بند کرنے بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اگر نئے رنگ کے بروش کو آپ زیادہ دیر تک کام میں لانا چاہتے ہیں تو استعمال سے پہلے ایک رات تک اسے علسی کے تیل میں ڈیبو کر رکھیں رنگ کرنے کے بروش کی میان بڑھ جائے گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے نے اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ